یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت بیچ ہے اور آخری بیچ ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ہے اور اگر آپ اسی سمندر کی کنارے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اس طرف ایران ہے اسلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اورا وارا گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ میری پرانی فالور ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو شمالی پاکستان کا آخری گاؤں دکھایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کارگل بارڈر کا آخری گاؤں دکھایا تھا جس کا نام ہے فرانو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو وہ جگہ دکھایا تھا جہاں پر دریائے سندھ کا اختتام ہوتا ہے اس جگہ کا نام ہے کارو چان آج بھی میں کچھ ایسا ہی کرنے والا ہوں آج بھی میں آپ کو پاکستان کا ایک آخری گاؤں دکھانے والا ہوں جس کا نام ہے جیوانی تو اس وقت میں موجود ہوں گوادر میں اور یہ گاؤں یہاں سے تقریباً سو کلیمیٹر دور ہے اور یہ آخری گاؤں ہے مطلب اس سائٹ پر ایران ہے اور اس طرف پاکستان ہے تو آج میں آپ کو یہ گاؤں دکھانے والا ہوں تو چلیم میرے ساتھ دوستو میرے پاس دو قسم کا شہد ہے اور میں نے دونوں کا ریٹ پانچ سو روپیا کم کیا ہے اب یہ کوئی سکیم نہیں ہے کوئی آفر نہیں ہے میں جسٹ ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی مہینے میں کچھ مسلمان ایسی بھی ہیں جو اپنی چیزوں کا ریٹ کم کرتے ہیں ابھی آپ کہیں گے رمضان تو ختم ہونے والا ہے اور آفر آپ نے ابھی لگایا میرے بھائی اگر آپ میرے ساتھ میرے سٹو والی نمبر پر ایڈ ہے تو یہ آفر میں نے بہت پہلے لگایا تھا اگر آپ عید میں شہد کانا چاہتے ہیں تو فوراں آرڈر کیجئے پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس آفر میں عید کو بھی شامل کرتا ہوں عید کی تیسری دن تک یہ آفر ویلڈ ہے تو فوراں آرڈر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جیسے خان اللہ آزم ممکن اللہ مکرنین یہاں پا ابھی یہ جتنی بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب مزدور ہے اور صبح صبح نکلے ہوئے ہیں مزدوری کے لئے ہیں دراصل یہ چوک ہے مزدوروں کا اور یہاں سے مزدور اٹھاتے ہیں بیسی کے لئے یہاں پر کوئی مزدوری ہے یا نہیں بس یہ کاروبار ہے یا ڈیزل کا کاروبار ہے سارا کچھ سارا بس ڈیزل کا سمگ لیں گے اور کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر ابھی ایسا لگتا ہے جیسے رات کوئی یہاں پر بارش ہوا ہوں لیکن بارش نہیں ہے یہ سمندر کے نمی ہے ہر چیز کو ہاتھ لگا وہ چپ چپ کرتا ہے اور اس کا پانی بھی مطلب اس طرح کا آئلی پانی ہے کہ سمجھ نہیں آتا میں نے نہایا ہے کہ نہیں نہایا اور ابھی تو میں نے دو دن سے نہایا بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پانی آجیب قسم کا پانی ہے یہ جو راستہ ہے سمندر کے کھنارے یہ پیشوکان کا شورٹ کٹ بھی ہے اور راستہ بھی اچھا ہے سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مزا آئے گا جب میں گوادر سے نکل رہا تھا تو میں نے اپنا چھوٹا جیکٹ پہن لیا میں نے بولا چلو یار گرمی ہے کل بھی گرمی لگ رہی تھی لیکن بھائی صاحب ابھی گوادر سے نکل گیا ہوں جی انہی کی طرف اور یقین کرے ایسے ہی سر دی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی سکتا ہے اور مجھے اپنا جیکٹ نکالنا پڑے گا کیا خیال ہے اپنی آپ کو عذیت دینے سے بہتر ہے کہ جیکٹ نکال لیا جائے یہ ویسے ابھی صبح صبح ہے اس وجہ سے سردی لگ رہی ہے دروائے سردی نہیں ہوتی گوادر میں سردی کہاں سے آگئی ہم سب کچھ دوبارہ کلنا پڑے گا آج ہمیں بھائی آچھو جلدی جلدی آچھو پہلی یہ جیکٹ پہنتا ہتنا سا کام تھا اور ہم سے نہیں ہو رہا تیار چار پانچ کلیویٹر سردی ہم نے ایسی برداشت کی اب میں سردی کو کہتا ہوں کہ آجاؤ اب یہیہ خان کا مقابلہ کرو یہیہ خان کے پاس ہر مسئلے کا سلوشن ہے تو جنابی والا یہ جو چھوٹی سی گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے پشوکان اور یہ جیوانی سے پہلے آتا ہے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤں ہیں اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی گاؤں ہیں چند گھر ہیں آپ پر صرف میند روڈ کے علاوہ آج تک بلوچستان کے اندر میں نے کوئی روڈ بنا ہوا نہیں دیکھا وہ مینسی پیک کی چند روڈے ہو ٹھیک ہے باقی بلوچستان کے اندر یہ صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر بینگ بھی ہے یہ گاؤں نہیں ہیں پورا شہر ہے بیٹا جی ٹی کس طرح ہے جی ٹی سیدھا اصل میں یہ مچھلیوں کا جو مختلف قسمیں ہیں نا یہ مجھے بہت پسند مچھلیوں میں بہت سارے قسمیں ہیں ہزار لاکھوں قسمیں ہیں اور آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں جس جگہ پر بھی جاتے ہیں نا آپ کو نئی نئی مچھلی ملیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کچھ نئی مل جائے یہاں مولا خیر یہاں پر بھی وہی گوادر والا سسٹم ہے نہ کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے نہ یہاں پر کوئی ڈرون اڑا سکتا ہے فائدہ کوئی نہیں ہے وہ سامنے کیمپ ہے لوگ یہاں پر شکار کرتے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت پشتونوں کے ہیں یہ بھی میرا پشتون بھائی ہے کیا خوبصورت بیچ ہے کیا پیسفل جگہ ہے یہ کتنی کلیر پانی ہے کتنی کلیر صاف ستری اچھا جی اس طرف جاتے ہوئے مجھے کچھ چیزیں مل گئیں یہاں پر یہ کیا حوالہ ہے یہ کیکڑے ہیں یہ اگر شلپار میں گز گئے نا تو یہ اتنی خطرنا چیزیں کی انسان کی چیخ ہی نکال سکتا ہے پتروں میں چوب جاتے ہیں فقران چوب جاتے ہیں جیسی میں کپاس جاتاں چوب جاتے ہیں ودیکو ودیکو موسیقی 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 ابھی ابھی مجھے یہاں پر ایک بندہ ملاتا کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ویڈیو مت بناو یہاں پر ویڈیو بنانا منا ہے یہ ہے وہ ہے میں نے اس کو اوکے کر دیا جیسی ہو چلا گیا میں نے اپنا ڈرون اڑایا کبھی کبھار یار رولز توڑنے چاہیے ایسا کیا ہے یہاں پر کہ ہم یہاں کی ویڈیو نہ بنایں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت بیچ ہے ساف سترہ پانی ہے اور دور دور تک جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو نیل آسمان دکائی دیتا ہے ساف سترہ بیچ ہے تو یہاں پر ایسا کیا ہے کہ میں اس کی ویڈیو نہ بنام تو جنابی والا ہاں بھی میں یہاں سے نکلنے والا ہوں جیونی کی طرف جیونی یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہے لیکن پیشوکان اور جیونی کی بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے گنز اور گنز بیچ بھی ہے بہت ہی خوبصورت بیچ ہے ساف سترہ بیچ ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھانے والا ہوں تو چلیے ہاں میرے ساتھ یہاں پر تو راستہ بند ہے یہ راستہ اس طرح جا سکتا ہے میں نے گنز جانا ہے ہاں یہ جاتا ہے وہاں سے آگے پکڑو تو کیسے جاؤں یہ تو سامنے ریت پڑی ہے نا تو آپ کو ایسے کرو بازار سے بند ہے یہاں پر سیدھا بس یہ ایک جگہ بند ہے باقی آگے کولا ہے تو یہاں پر اس طرح میں نہیں گھوم سکتا یہاں پر ریتیا ہے اسے گھوم ہوئے وہاں سے جگہ پر لگ جاں وہاں پر مستنگل کے راستے ہیں یا مولا خیر انشاءاللہ یہاں پر نہیں پسے گا اور اتنے کیا خوبصورت ڈیزائن بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک طرف مزا رہا ہے اور دوسری طرف خوار ہو رہے ہیں تو جنابی والا اس طرف ایک بائی پاس بھی ہے جو ڈائریکٹ جیوانی کی طرف جاتا ہے لیکن میں ابھی گنز روڈ پر ہوں مطلب یہ سمندر کے کنارے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے گنز کو بھی دیکھنا ہے گنز کا گاؤں بھی دیکھنا ہے وہاں کے لوگ بھی دیکھنے ہیں اور وہی علاقہ بھی آپ کو دیکھانا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ جیوانی ہاروں میں بچوں نے کیا بنایا ہے اوپر پانی ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر پسلتے ہیں آہاااceptی آہا ساف سطورہ کلین بیچ ہے بلکل اور یہاں پر تھوڑی بہت رونک بھی ہے یار چند گر بھی ہے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے میں کن ملیر آیا ہوں لیکن یہاں کا جو پانی ہے وہ کن ملیر سے زیادہ صاف ہے سمندر کافی غصے میں ہے ایسے آج کل یہ چاند رات نہیں ہے نا تو اس لئے یہ کافی سمندر کافی پیچھے ہیں جب چاند رات ہوتی ہے نا تو پھر پانی وہاں تک جاتا ہے اسلام علیکم کیا حالا جی ٹک 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 سردی ہے یہ تو کام پرہا ہے نہیں سردی سردی نہیں ہے ٹک 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 ٹا ہاں پورٹو کیچے گا یہ کیچ رہا ہونا لیکن تمہیں چاہرہی ہے آہ اس طرف سایڈ پی آ جاؤ ایک منٹے دکھا لگاو جلدی کرو پانی آ گیا سمندر بیک دم آپ کا نام کیا ہے نام انس اور آپ کا نام کیا ہے اسیب آپ کا آپ کا نام کیا ہے غلام محمد اور آپ کا میرے ایک بیٹے کا نام بھی ریان ہے چلو چلو ٹھیک ہے جی اتنی دور درازگاہوں میں ایسا خوبصورت بائک یا پتہ نہیں یہ کونسی کمپنی کا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی جانی یہ بائک آپ کی ہے کیا حالہ جی ٹک ٹاکو یہ بہت اچھا بائک ہے یہ ایک سو پچاس سیسی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے اپیا ابھی پتہ نہیں اپیا کس ملک کی کمپنی ہے بہت نرم ہے بے انتہا نرم آف روڈ پر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میں کسی آف روڈ پر جا رہا ہوں پیٹرول بھی اتنا نہیں کہتا ہے چار سو پچاس کلومیٹر میں ایک ٹانکی پر چلتا ہے اچھا چار سو پچاس کلومیٹر اور بائی جان کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے چمنسی خریدہ تھا ساڑھے تین لاکھ اس کی کاغذات نہیں ہوں گے نا نہیں نہیں کاغذات نہیں ٹانکیٹ ہے تو جنابی والا جیونے میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں یہ پاکستان کے آخرے گاؤں ہیں اور یہاں سے آگیا بیران شروع ہونے والا یہاں پر کچھ لوگوں نے ویل کا ڈانچہ لگایا ہے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ہیں یا مقامی لوگوں کی طرف سے ہیں لیکن بہرحال جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ویل ہے ویل مچلی ہے اور یہ اس کا ڈانچہ ہے لیسے تو مجھے یہ ڈائناسور لگ رہا ہے اتنا بڑا ہے اس کے پسلیاں ہیں بہت بڑی بڑی اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر دو ڈانچے ہیں ایک یہ ہو گیا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور ایک وہ ہو گیا وہ بہت بڑا ہے یہ شاید کسی زمانے میں ویل ساحل سمندر پر آیا ہے مر گیا ہے اور یہ اس کی ہڈیاں ہیں اس کے ہڈیوں کو یہاں پر اچھی طریقے سی سجایا گیا ہے یہ ویل کا دم ہے اوئے اوئے اتنا بڑا دم ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سیمٹ سے بنایا ہو جیونی مغرب کی طرف پاکستان کا آخری اور چھوٹا سا قصبہ ہے اور یہاں کا سنسٹ پوری پاکستان میں مشہور ہے لیکن میں یہاں پر سنسٹ ریکارڈ نہیں کر سکا وجہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں مغرب کی طرف جیونی سے آگے آپ نہیں جا سکتے آگے ایران ہے تو میں مشرق کی طرف ایک اور بیچ کی تلاش میں نکل گیا راستے میں مجھے ایک گاؤں ملا جس کا نام پانوان ہے اس گاؤں میں ہر طرف خوبصورت اور پکے گر ہے میں حیران رہ گیا کہ بلوچستان میں ہر طرف غربت ہے پکے گر صرف بڑے شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ خوبصورت گر بنائے اور ساتھ ساتھ یہ شاندار قسم کا مسجد بنایا پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ ڈیزل کا کاروبار کرتے ہیں پانوان گاؤں میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے کھنٹانی اور کھنٹانی وہ مقام ہے جہاں پر ڈیزل سمگلنگ کا سب سے بڑا اڈہ ہے اور میں اسی مقام کے تلاش میں نکل گیا اب آپ یقین کیجئے مجھے شدید قسم کا غصہ آ رہا ہے جیوانی میں جو سنسٹ کا مقام ہے جہاں پر لوگ سپیشلی سنسٹ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر کوزگارٹ کا ایک چھوٹا سا کیم ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر موبیل سے ویڈیو بنا سکتے ہو لیکن ڈیس الار اور ڈرون یہاں پر علاو نہیں ہے تو میں وہی سے لوٹ آیا پھر میں گیا یہاں پر ایک جیوانے سے دس کلیمیٹر دور ایک جگہ کا نام ہے کھنٹانی وہاں پر لوگ ڈیزل کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور جگہ بھی بہت خوبصورت ہے تو میں نے بولا چلو وہ میں خود دیکھتا ہوں وہاں پر بھی مجھے جانے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیمرے والے ہو اور یہ چیز یہ مطلب یہاں پر علاو نہیں ہے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے جی وہاں سے دس کلیمیٹر دور ایک اور جگہ ہے ایک ائرپورٹ ہے جو انیس سو چالیس میں ورلڈ وار ٹو میں یوز ہوا تھا میں گیا وہاں پر اور وہاں تک جانے کا جو راستہ ہے بلکل کچھا ہے تو میں تقریباً ایک گھنٹہ میں نے سفر کیا اور میں وہاں پر پہنچا وہاں پر بھی مجھے ویڈیو بنانے نہیں دیا پتہ نہیں کیوں مطلب ایک خراب ائرپورٹ پڑا ہے لیکن وہاں پر بھی گورنمنٹ کے طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ویڈیو علاو نہیں ہے خیر میں نے وہاں پر پھر بھی جو ہے نا موبائل سے توڑے بہت ویڈیو بنائی ہے تو یقین کرے ہیں بھی موڈ بالکل آف ہے تو خیر میں نے وہ ائرپورٹ کی چھوٹے سی ایک ویڈیو بنائی ہے موبائل سے تو آپ وہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد چلتے ہیں یہاں سے دو گھنٹے دور ایک بیچ ہے بہت ہی خوبصورت بیچ ہے جس کا نام ہے دران تو چلتے ہیں اور آج کا شام وہاں پر گزارتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ ائرپورٹ دیکھئے یہ ورلڈ وار ٹو میں یوز ہوا تھا اچھا جی تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیلر کس لیے ہے اور یہ آپ آس پاس دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا میدان ہے اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے صرف اور صرف ایک وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گھراج قسم کا دیکھ رہا ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر تو ابھی میں آپ کو حص کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ٹاور ابھی کڑے ہیں اور کچھ ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ ختم ہو گئے ہیں یہ بار ہے یہ بھی ختم ہوا ہے یہ دراصل انیس سو چالیس میں یہاں پر ایک ائرپورٹ تھا ملکہ برطانیہ کے زمانے میں اور یہ ائرپورٹ ورلڈ وارٹو میں یوز ہوا ہے ٹیک ہے ابھی تو برپل ختم ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف لوہ باقی ہے لکڑی ختم ہو گئے ہیں ایک ٹاور ابھی بھی سلامت ہے ایک نہیں بلکہ دو ہیں بلکہ تین ہیں ایک وہاں پر بھی ہے اور باقی اب بہت سارے ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں ختم ہو گئے ہیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ اس زمانے کا ایک ٹاور مطلب ایک ائسا ائرپورٹ جو ورلڈ وارٹو میں یوز ہوا ہے اور ابھی تک کڑا ہے اور ابھی تک مطلب سروائف کیا ہے اس نے اور جنبی والا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عمارت کم سے کم دو تین سو سال پرانا ہے اور ابھی یہ ختم ہو گیا ہے وہ سیدھا ہے اس کے اندر میں نہیں جا سکتا کیونکہ کافی خطرناک ہے یہ گھر سکتا ہے کسی بھی ٹائم اور اس میں خطرناک قسم کی مکیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم یہ حملہ ور ہو سکتی ہے یہ کمرہ جو بنا ہوا ہے یہ بھی اسی ٹائم کا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اور یہ جو دران بیچ ہے نا یہاں پر اس علاقے میں سب سے خوبصورت بیچ ہے اب اللہ کرے کہ ہم وہاں پر جائیں وہاں پر ہمیں کوئی ویڈیو بنانے سے منع نہ کریں اور اگر کسی نے منع کیا نا یقین کرے میں اس کے ساتھ لڑنے والا ہوں میں نے تو سوچا تھا اس پہاڑ کی پیچھی بیچ ہوگا سمندر ہوگا دیکھنے یہاں پر تو پہاڑ کی پیچھی پہاڑ ہے پہاڑ کی پیچھی پہاڑ ہے یہ کیا چکر ہے اس سہرہ میں میں تو پھر سے راستہ بھٹک گیا تھا لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے پک اپ کہاں سے بھیجوا دیا اب یہ پک اپ بھی سیدھا جا رہا ہے داران بیچ اور اب یہ میں بھی جا رہا ہم اس کے پیچھی پیچھے جائیں گے اور یہ بہت ہی سنسان جگہ ہے اتنی سنسان ہے کہ آپ اپنی دل کی دڑکن بھی آپ پر سن سکتے ہیں اتنی خاموشی ہیں لو جنابی چچا بھی نظر آیا سمندر کا کنارہ ملے نہ ملے لیکن مجھے یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کے درخت مل گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے چھوٹا سا جھولہ بھی بنایا ہے اس پر میں نہیں بیٹھ سکتا لیکن یہ ساری درخت دیکھتی ہوئی بہت مزا ہے کافی پرانے ہیں سمندر کا کنارہ کہاں پر ہے وہ دیکھنا ہے بیچ پر کیسے اتریں میں نے غلطی کی وہ پک اپ کو میں نے کراس کیا چھوٹا سکتے ہیں 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 شکریہ سلام علیکم یا بابای پانی حیح 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 سلام کے حدی بای نے کیا خوبصورت بیچ ہے یار کیا ساف سترہ پانی ہے بلوچستان کی بیچ ایک سے بڑھ کر ایک ہے لیکن یہ داران بیچ ان سب میں سے الگ ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ایک تو یہ انٹچ بیوٹی ہے ٹوارسٹ کے گن سے پاک ہے دوسری بات یہ کہ شاید یہ بلوچستان کا پہلا بیچ ہے جس کے کنارے مٹی کی عجیب و غریب پہاڑ ہے تیسری بات کہ اس کے کناروں پر کچھ عجیب و غریب پانچ سو سال پرانے درخت ہے چوتھی بات یہاں پر پانی اتنا صاف ہے کہ اس میں سمندری مخلوق نظر آتی ہے دنیا کے نایاب ترین گرین کچھوے یہاں پر پائے جاتے ہیں موسیقی یہاں پر میں نے اپنے زندگی کے سب سے خوبصورت مچلی دیکھی میرے پاس شکار کا سامان نہیں تھا تو میں نے اس مچلی کو ہاتھ سے پکڑنا چاہا لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ بلوچستان کی خوبصورت نہیں بلکہ خطرناک ترین مچلی ہے بلوچی زبان میں اس مچلی کو مٹو کہتے ہیں اس کی موں میں ایک انچ کے آرے جیسے دانت ہے اور آپ کے پوری انگلی کاٹ سکتے ہیں تو جنابی والا پاکستان کے سب سے خوبصورت دارند بیچ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ میرے پیچی یہ خوبصورت بیچ دیکھ سکتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کا آخری بیچ ہے کیونکہ آپ جو میری پیچی دیکھ رہے ہیں اس طرف پاکستان ہے اور اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف ایران ایران کے سمندری حدود یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ایک مقامی بندے نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک سال پہلے ہمارے پانچ بندے فوت ہوئے تھے اور تقریبا دس دن کے مشکل رسکی آپریشن کے بعد ان بیچاروں کے لاش میں تو جگہ خوبصورت ہے لیکن توڑی بہت خطرناک بھی ابھی میں یہاں پر کچھ بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر اسی طرف گئے ہیں اور وہ پہاڑ بلکل ایسا ہے کوکلا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے تو گر جاتا ہے ابھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی کچھ ایسا ہی ہے اور ہاں اگر آپ مچھلی پکڑنے کی شوقین ہیں تو یقین کریں یہاں پر مچھلی خود بخود آپ کے پاس آتی ہے بس آپ کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے پکڑنے کے لیے سمندر کے کنارے آپ یہاں پر مچھلی ابھی یہاں پر میرا ہاتھ نہیں پہنچ یہ دیکھ یہ عجیب قسم کی مچھلی بہت زبردست اور خوبصورت مچھلی ہے یہ دیکھو میں ہاتھ سے بھی پکڑ سکتا ہوں اور یہ مچھلی بہت قیمتی مچھلی ہے کوئی عام مچھلی نہیں ہے کم سی کم دو ہزار روپے کلو سماندھر آگیا لیکن اپنے ساتھ شکار کا سامان لائے نہیں سلام کیا لے ٹکٹا قیریت برابر الحمدللہ ادھر ایک بڑا واقع تھا تقریبا اس کو ایک سال پورا ہو گیا یہ پاڑ بڑا پاڑ دیکھ رہے نہیں یہ پاڑ بلکل گر گیا پاڑ پانچ سے بندہ مچلی پکڑ رہے سارے اس کے نیچے گئے ادھر انتظامیہ والے آئیتے سارے محنت کیا تقریبا آٹھ دن لگیا آٹھ کے دن بعد اس کا میت ملا ہوا ایک دو اسی دن ملا چار بعد مل گیا اور یہاں پر مچلی اتنی زیادہ ہے پانی میں نظر آرہی نا پانی میں میں اس پار گیا تھا میں نے سوچ آرہ طرف کیا ہے وہ دیکھو سمندر جانی اتنا غصہ یار نہ کرو اس طرح ہمیں مت ڈر آرہ اور یہاں پر کیکڑوں سے مجھے بہت ڈر لگتا آرہ 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 یہاں پر تھی خود کشتی بنی ہوئے ہیں یہاں اور اس کے اندر میں جا سکتا ہوں یہ خار ہے لیکن نہیں کیونکہ بہت کمزور ہے کسی بھی ٹائم یہ بیٹھ سکتا ہے تو ایسے بھی حقوق میں نہیں کروں گا تو بہت شکریہ تینک یو سو ماج کہ اپنے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا جو کوسٹل ہائیوے ہے یہ الحمدللہ میں نے ختم کیا ہے کراچی سے میں نے شروع کیا تھا اور اس گاؤں میں میں نے اس کو ختم کیا اور بہت شکریہ تائیں کہ آپ نے بھی ہر ویڈیو میں میرا ساتھ دیا اور اب ہی چلتے ہیں بلوچستان کے اس پار اس پار سے میرا مرادی ہے جو سمندر سے تھوڑا سا دور ہے لیکن وہ بہت خوبصورت ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو وہ علاقے دکھاؤں گا اور ایسے اسے علاقے دکھاؤں گا جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا یا جانے کی ہمت نہیں کر سکتا خدا حافظ